بہت زبردست پرفارمنس پاکستان کی اور آسٹریلیا کے چھٹی کرا دی پہلی دفعہ وائٹ واش کیا آسٹریلیا کو اور یہ آن کارڈز ہی تھا اس لیے کہ آسٹریلیا ایکسیکیوشن میں اپلیکیشن میں اور سکلز میں بہت پیچھے تھے پاکستان سے اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں پاکستان کی تیسویں دفعہ پاکستان کے بولرز نے ایک اپوزیشن کو آل آؤٹ کیا ہے جو کہ ایک ورل ریکارڈ ہے نیکس بیسٹ ہے انیس دفعہ اس کے بعد جو رن آؤٹ ریشو ہے وہ دنیا میں پاکستان کا سب سے بہترین ہے ایک ایسی ٹیم جو کہ اپنی خراب فیلڈنگ کے وجہ سے شاید دنیا کے سرکٹ میں انٹرناشنل سرکٹ میں ایک طرح سے نوٹوریوس ہو گئی تھی کیا میسیف ٹرن اراؤنڈ ہوئے اور یہ فٹنس کے اوپر ہوا ہے اس لیے کہ اگر آپ شویب ملک کی کیچنگ دیکھیں تو وہ فٹنس بیسٹ ہے اسی طرح سے رننگ بیٹوین وکٹس اچھی کرتے ہیں جو سے سنگلز نکالتے ہیں اور روٹیشن آف سٹرائک ہے یہ سب فٹنس کی وجہ سے اور صحیح طرح سے پاکستان نے آسٹریلیا کو دھو ڈالا ہے اچھی پرپریشن ہوئی ہے پاکستان کی کوئی اگلی جو سیریز ہے وہ ٹف سیریز نیوزیلینڈ جب آئے گا تو وہ آسٹریلیا کی طرح چتنی ہوگئے کیونکہ ایک ان کی کپتان بہت اچھے ہیں کین ویلیمسن امپروائز اچھا کرتی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم سکل فل زیادہ ہے آسٹریلیا کی نسبت بڑے ہٹرز بھی ہیں اور سنگلز نکالنے والے بیٹسمن بھی ہیں تو اتنی آسان نہیں ہوگی بولرز بیٹ چینج اور پیس کرتے ہیں آپ کو فیلنگ بھی شاندار نظر آئے گی اور انہوں نے اپنا ہوم ورک بھی کر لی ہوگا پاکستان کے خلاف اس سیریز کے بعد پاکستان جو ہے اس وقت ہائے پہ ہے یعنی کہ دس کنزیکیٹیو ونز ہیں سیریز کی نمبر ون ٹیم ہے ایک ایسے فارمیٹ میں جہاں کنسسٹنسی حاصل کرنا بڑا مشکل ہے حفیظ کی تعریف کرنی پڑے گی بہت ہی افیکٹیو وننگز کلیں بابر آزم جو ہیں بہت اچھی فارم میں اور میری پرسنل یہی خواہش ہے کہ وہ یہ فارم کو ٹیسٹ کرکٹ میں لے جائیں کیونکہ ان میں اتنا دمخم ہے کہ وہ دنیا کے بہترین بیٹسمن بن سکتے ہیں اسی طرح سے سابزادہ فران کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا نیا ٹیلنٹ ہے بینٹ سٹرنکھ بھی ازمائے گئی ان کی پرفارمنس بری نہیں تھی شنواری کی پرفارمنس بری نہیں تھی تو سارے بیسز کورڈ اور سارے باکس سٹک کی ہیں پاکستان کی شاندار فتح ہیں اور کسی وجہ سے دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے کیونکہ تینوں شعبوں میں آسٹریلیا جو کہ بگ بیش کھلتا ہے جو کہ ان کے سرکٹ پلیس کے پلیس دنیا میں کھلتے ہیں اور ملین ڈالرز کماتے ہیں وہ چٹ کر دیا اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے